امام طبرانی نے امام بہکی نے امام ابن ابی شہبہ نے اس حدیث انہوں بیان کیتا ہے حضور علیہ السلام اپنی قبر انور دے بھی زندہ نے اللہ تعالیٰ فرمان دائے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرزَقُونَ جیڑے لوگ اللہ دی راہ دے بچ قتل کیتے گئے انہوں نے مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ نے اللہ پاک انہوں نے رزق عطا فرمان دائے جیڑے رسول پاک دے امتی نے جنہ رسول پاک دا کلمہ پڑے آئے اوہ اللہ فرمان دا انہوں نے مردہ تسی ناکھو تے وہ زندہ نے مردہ ناکھو زندہ نے جنہ دا کلمہ پڑ کے امتی بان کے شہیدوں ہو جائے بندہ دے اوہ زندہ ہے تے جنہ دا کلمہ پڑے آئے پھر انہ دے زندگی دا کی مقام ہوئے گا رسول پاک دی حیات جڑی یہ سب تو آلائے صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث ہے کتاب الفضائل دے اندر سیدن آنس فرماندے نے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مررتو علیہ موسیٰ وہوا یسلی فی قبرہی میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں گزریا ماں موسیٰ علیہ السلام قبر دے کھلو کے نماز پڑھ دینے پہ تو ساں کدی ویک کیا کسے نو ایتے قبرستان جان دیا ویک کیا ہو فلانا بندہ قبرے لیٹے یا نماز پڑھ دے کدی کوئی نظر آیا جو یہ نبی پاک دی شاہنے یہ حضور دی آخ دی طاقتے کہ دنیا تے تشریف فرمانے تے قبر دے ویچ جو کو جو پہ ہندہ وین دینے پہ جس طرح اتے کھلو کے تھلے ویہ لین دینے اس طرح قبر جلوہ گر و کے بار بھی ویہ لین دینے ہاں کیا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ دینے پہ تے کفیت بھی تسی کھلو کے پڑھ دینے پہ تو صحابہ اکرام نے این یا کھے یا رسول اللہ پھر بار نہ کڑ لئیے آ سکتے تھا نا جب ہی تو مسلمان آنا دینے اچھا ہے جو زندہ نے تو پھر بار کڑ لو تو پتا چلیا انہوں پتا سی کہ نبیان دا مقام و مرتبہ ہے لیکن اللہ پاک نے دنیا دا ایک نظام بنایا ہے ایک سیٹ اپ بنایا ہے کہ جنہیں جانا ہے پھر انہوں نے اتھے ہی رہنا ہے لیکن اتھے بھی اللہ پاک ہیں انہوں اعلیٰ تو اعلیٰ زندگی اطاع فرمائیے تو اس طرح فرمائیے کہ چاند تے کھلو کے نماز بھی پڑھ سکتے دینے ہون تسی یہی تھی آئے ہو مسجد دے بیچے اگر اے بیبیاں بار پردہ کر کے کیوں جان دی آنے سانو کوئی نہ بیکھے اے ہی بجے تو سامی قدی سکوٹر تے جان دی ہو وہ تے موہ تے کپڑا و لے اٹھ لیں دی ہو کوئی مکھی مچھر جڑا مو اچھے یہاں بعض اوقات اپنے 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 چھپانا ہو ویدے بندے ماسک پا لیں دینے پوچھئے قادے آستے آنے جا کیتا ہے یہ ہوندہ ہے نا کہ میں اپنے 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 چھپا رہے ہیں درہا توجہ کر رہے ہیں میری گلل ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ فرما دیا نے امام حاکم نے مستدرک دیوچ حدیث بیان کی تی ہے کہ جیدوں نبی پاک دنیا تو ٹر گئے ہیں نا ام المومنین عیشہ صدیقہ جڑا جنت دا ٹکڑا ہے اس حجرے چاہ پر عام فرما سا تو میں وہ تھے جان دی سا جیدوں حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے ہیں دنیا تو گئے ہیں پھر بھی میں جان دی سا جیدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو گئے ہیں انہوں نے دفن کیتا گیا تو میں او دوں بھی جان دی سا پہلا جیدوں میں جان دی سا تو اپنا کپڑا جڑا ہے نا وہ سیڑ تے کار دی دی سا چہرے مبارک دوں جیدوں حضرت عمر دفنو اینے نا تو پھر میں اپنے کپڑے نوں اتہی رکھ دی سا وجہ کیسی فرما دیا نے ما دخلتو اللہ وانا مشدودتن علیہ سو بھی حیاء من عمر میں سوچ دی سا کہ اے میرے خانوند نے اے میرے باپ ابوبکر نے تو میں نوں حضرت عمر تو حیاء ہوں دی سا تو عمل مومن عیشہ صدیقہ نے دس چھڑیا نبی پاک وی ویندے نے ابوبکر وی ویندے نے پہ دے عمر وی ویندے نے پہ موجودتے مقصد ہی کوئی نہیں سی تو سیدہ عیشہ صدیقہ نے دسیا کہ سرکار ویندے بھی نے پہچاندے بھی نے جڑے اللہ دے ولی نے وہ بھی ویندے نے کون ولی ابوبکر بھی تے عمر بھی تو فرمایا میں اپنا کپڑا جڑا نا اتہی رکھ دی سا تو اس تو ابھی پتا چل دیا کہ قبرتے جانا میں رسول پاک دی قبرتے جانا تے جائز ہی ہے باپ دی قبرتے جانا میں جائز ہے کبرستان دے ویچ بعض عورتان جاندیاں نے کبرستان بالکل جانا درست ہے جڑی حدیث پاک پیش کیتی جاندی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی عورت قبرتے گئی تے اس تے لانت پوے گی نبی کریم علیہ السلام نے بعد اجازت اتا فرما دیتی سی میں تو ہن تھوڑی دیر تک حدیث سنانا بعد اجازت ہے دے چھڑی یہ صحیح مسلم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تیرہ اور چودہ حضور علیہ السلام نے اجازت اتا فرما چھڑی سی کہ تسی جا سک دے لہٰذا باپ اردہ ہو کے خطرہ نہ ہوئے رائچ کوئی پریشانی دا معاملہ نہ ہوئے تے اپنے والد صاحب دی قبر تے تسی والدہ دی عورتہ بھی جا سک دیا نے جا کے دعا کر سک دیا نے اگر مسئلہ ویراج خطرہ ہوئے تے پھر نہ جان تے نیرا قبرستان نہیں پھر کدھر بھی نہ جان اے نہیں لہے اگر قبرستان نہ جاؤ تو تو لنگ پر آگاں ٹور جاؤ کہ قبرستان نہ توانو کج آہنا تے آگلے آتوانو کج نہیں آہنا ویکھو نا کیسی عجیب گالے قبرستان جانتے شدت ہے وے اگاں ٹور جائیے تو اس تے شدت ہے حالانکہ گالتے آئے وے نا کہ پردیچ رہن تے کرو بلا وجہ با رہے نہ نکلن تے وجہ ہوئے تے پھر جا سکتیاں نہیں تو اگر قبرستان آلہ قبر جتے کسے اٹھ گئے تو ان پھڑنا نہیں نا لیکن اگر رستہ پور خطر ہو بے راج کوئی شرارتی لوگ نے تنگ کرنے کے تسی کاری رہو اے نہیں آگا ہے قبرستان تسی نہیں جا سکتے تسی پران دوجہ پاسے ٹور جائے جے تو پردیدہ حکمیں پردیدہ حکمیں کہ جس مقام تے بھی رہو پردیدہ بیچ رہو اور ضرورت ہو پھر تسی باہر جا سکتے ہو سنن نسائی کتاب الجمع حضرت عاؤس بن عاؤس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعہ آلہ دن مرد چوکھا درود پاک پڑھیا کرو پڑھ دے ہو کوئی نہیں پڑھ دے نیت کرو پڑھنگے انشاءاللہ جمعہ آلہ دن فرمایا مرد چوکھا درود پڑھو تو آڑا درود میری بارگج پیش کیتا جاندہ ہے آکھا یا رسول اللہ جدو تسی دنیا تو ٹور جاؤ گے پھر بھی پیش کیتا جائے گا کبرچ بھی رسول کریم نے فرمایا ان اللہ حرما علی الارض ان تأکلا جساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق بے شک اللہ نے زمین تے حرام قرار دے چھڑے یا نبیان جسما نکاوے اللہ دے نبی جڑے نے اپنیاں کبنا اٹ زندانے اتھے رب ونان رزق قطاع فرماندہ ہے لہذا سرکار اتے درود پاک بڑھو تے مساریاں تونو حدیث ہیں اس گالت سنائیاں نے کہ رسول پاک اپنی قبر جلوہ فرمانے تے پہچا